یاد رکھنا سنیوں اپنا مسئلہ کہلے سنت و جماعت جتنا موتبر مستند اور عظیم ہے ایسی بات آپ کہیں اور نہیں پائیں گے اس لیے اہل بیت صحابہ اولیاء ان کے دامن سے وابستہ رہو یاد رکھنا یہ ساری چٹنگ بازیاں آج ہو رہی ہے سیاسی دعو پیچ کی بنیاد پر ورنہ ہمیشہ صدیق کی تعریف علی والوں نے جو کی ہے وہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے داتا علی ہجوری کون ہے گاؤس پاک کہتے تھے اگر میرے دور میں داتا ہوتے میں ان کا مرید ہوتا وہ داتا علی ہجوری کشف المحجوب میں لکھتے ہیں نبی سے بہتر کوئی پیر نہیں اور ابو بکر سے بہتر کوئی مرید نہیں علی کی اولاد صدیق اکبر کو یوں کہہ آیات کرتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صدیق اکبر و فاروق عظم و عثمان گنی مولا علی صحابہ اہلِ بیعت سب کا احترام کریں بچاتے جاتے ایک نصیحت کے طور پر بات یاد رکھنا کبھی بھی کسی کے کہنے سننے میں آکے صحابہ کی گستاخی نہ کرنا صحابہ کی بے عدبی نہ کرنا یاد رکھنا یاد رکھنا کہ اگر صدیق اکبر نے اہلِ بیعت پر ظلم کیا ہوتا تو مولا کائنات نے کبھی بھی صدیق اکبر کے پیچھے نماز نہ پڑی ہوتی اگر صدیق اکبر نے اہلِ بیعت پر ظلم کیا ہوتا تو صدیق اکبر کی گھر کی بیٹی کبھی بھی مولا علی کے گھر میں نہ لائی جاتی اس لیے یاد رکھنا یہ جو باتیں کہیں جاتی ہیں یقیناً اس میں فراد ہے اور یہ اس میں نقص ہے اور ہمیں تو ہمارے حضور کی عدیث سے مطلب ہے ہم کسی کی طرف کیا جائیں کبھی صحابہ کی بیعت بھی مت کرنا اور خاص طور پر صدیق و فاروق صدیق و فاروق شیخ خین ہر صحابی کی گستاخی پر وعید ہے نہ فرض قبول نہ نفل قبول لیکن ان دونوں کی خصوصیت ہے خاص بات ہے قاضی آیاز اپنی کتاب شفا شریف میں لکھتے ہیں دل پہ لکھ لینا اس بات کو قاضی آیاز شفا میں لکھتے ہیں ایک شخص تھا ایک شخص جب اس کو موت کا وقت آیا اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا تھا کسی نے کہا کہ تو باتیں تو کرتا ہے کلمہ نہیں پڑتا جواب کیا دیا اس نے پتہ ہے کہ میں صدیق و فاروق شیخ خین ان دونوں کو ملا کے کہتے ہیں شیخ خین صدیق و فاروق کے گستاخوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا یعنی گستاخی نہیں کرتا تھا گستاخی کرتا نہیں تھا گستاخوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا اس لئے میری زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے اس لئے کسی کی صحبت میں بیٹھنے سے پہلے سوچا کرو کہ میں بیٹھ کہاں رہا ہوں یہاں پر ساری چٹنگ کرنا آسان ہے لیکن موت آنے والی ہے اور پھر ہم اتنے علموالے ہو گئے گوز پاک سے زیادہ غریب نواز سے زیادہ مقدوم سمنہ سے زیادہ حضرت بندہ نواز کے سو دراز سے زیادہ اور اللہ عمر وارث دیوہ سے زیادہ شاہ برکت اللہ سے زیادہ یہ سب علی کی اولادیں ہیں جب ان لوگوں نے صدیق اکبر کو مانا ان کی تعریف بیان کی ہم کون ہوتے ہیں مجھے یہ یقین ہے ہمارے دل میں مولا علی سے جتنا پیار ہے اس سے بہت زیادہ پیار گوز آزم کے دل میں تھا جب گوز پاک ان کی تعریف کریں ہم کیوں توہین کریں ہم کیوں بیعت بھی کریں اور جو بات اختتام کو کہہ رہا ہوں ابھی میں کہہ آیا تھا اس لئے میں تقریر میں اس کو کہنا نہیں چاہ رہا تھا کہ عاشق شاہ بخاری میں بھی میرا بیان ہوا تو میں یہ بات کہہ چکا لیکن باوہ نے یہ بات سید محبوب باپوں نے فرمائش کی ہے تو یہ بات بھی میں کہہ دوں کہ صدیق اکبر وہ ہیں دیکھو امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا ابو بکر صدیق کا مرتبہ کیا ہے حضور کے یہاں ابو بکر صدیق کا مرتبہ کیا ہے جواب کیا تھا پتا ہے فرمایا جو آج ہے وہی کل تھا جو آج ہے جو آج ہے جو آج ہے مطلب علی کا پوتا یوں ہی بولتا ہے کہ جو آج ہے وہی کل تھا اور جو کل تھا وہی آج ہے مطلب کیا آج سب سے قریب رکھا ہے اس وقت بھی سب سے قریب رکھتے تھے آج سب سے قریب رکھا ہے اس وقت بھی سب سے بھئی اس وقت تو سب سے قریب حضور سے کون ہے کون ہے بولے کون ہے کون ہے محبوب رب اکبر ہے اس سبزہ کبہ میں پہلو میں جلوگا عطیق و عمر کی ہے سب سے قریب رکھا ہے اور ہے نہیں رکھا ہے توجہ آپ کی رکھا ہے صدیق اکبر اگر چاہتے تو اتنا کہہ دیتے کہ حضورﷺ کے قدم میں مجھے دفن کر دینا لوگ دفن کر دیتے لوگ دفن کر دیتے مگر صدیق اکبر کی نگاہوں میں شاید یہ ماحول رہا ہوگا آج کل کا کہ اگر ان کی وسیعت میں دفن کر دیتے تو لوگ کہتے ابوبکر کی حکومت تھی حکومت تھی اس لئے ان کی چل گئی اپنی حکومت میں اپنے آپ کو دفن کروا لیا یہی تو لوگ کہتے لیکن صدیق نے یہ نہیں کہا کہ مجھے قدموں میں دفن کر دینا کہا کہ لوگ یہ نہ کہے جس کی حکومت ہوتی ہے اسی کی توتی بولی جاتی ہے لوگ چمچا گیری کرتے ہیں صدیق نے کہا نہیں میرا وصال ہو جائے تو میرا جنازہ لے جانا اور حضور سے کہنا جو ہمیشہ ساتھ ساتھ رہا وہ مزار میں بھی ساتھ رہنا چاہتا ہے اگر اجازت دے تو دفن کرنا اجازت نہ دے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا کیوں؟ ان لوگ یہ نہ کہے کہ اپنی حکومت کی وجہ سے دفن ہو گئے بلکہ کہا اگر وہ اجازت دے تاکہ پتا چلے میں نہیں ہوا انہوں نے مجھے بھلایا اور خصائص قبرہ میں امام جلال الدین سیوتی لکھتے ہیں اور بھی کتابوں میں ایسے امام یوسف نوانی نے بھی لکھا ہے علام عبد الرحمان جانی نے بھی لکھا ہے جب امام ابو بکر ستیق کا چنازہ صحابہ لے کر چلے حضور کے مزار کے دروازے پہ رکھ دیا حجرے کے دروازے پہ حجرے کے دروازے پہ رکھا اجازت لینے والا کون تھا؟ اجازت لینے والا کون تھا؟ اجازت لینے والا کون تھا؟ مولا علی کھڑے تھے یا رسول اللہ جو ہر جگہ ساتھ رہا وہ مزار میں بھی ساتھ رہنا چاہتا ہے دروازہ کھلا اور ندائی یوسل حبیب محیب کو محبوب سے ملایا دیا جائے اور نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے؟ وہ کیوں بگڑتا ہے؟ کیوں بگڑتا ہے؟ وہ پہلو میں سنائے ہوئے ہیں تُو کیوں بگڑتا ہے؟ وہ بگڑے ہوئے تُو کیوں بگڑتا ہے؟ تُو کیوں بگڑتا ہے؟ وہ پہلو میں سنائے ہوئے ہیں ہمارا تو ایمان ہے جو عبد الرحمان شاہ بابا کے قدموں میں دفن ہو جائے اس پر بھی عذاب نہیں ہوگا بہال اللہ مارا ایمان ہے ولی کے قدموں میں جو دفن ہوگا اس پر عذاب نہیں ہوگا یہ بات آپ اٹھا کر شروع صدور میں پڑھ لیں شروع صدور میں بات لکھی ہوئی ہے بہت سی کتابوں میں کس کا امام کرتو بھی نہیں بھی لکھا ہے کہ ولی کے قدم میں جو دفن ہو ابھی بات پھر آگئی دلیل کی پڑھو دلیل ایک مردے کو دفن کیا گیا قبرستان میں تو لوگوں نے دیکھا قبر پہ پھول آ گیا کیا آ گیا؟ اوہو یہ تو بڑا پہنچا ہوا تھا اپنا بھئیہ اس لئے پھول آ گیا کہا نہیں یارے کام کرے پھر قبرستان میں کیوں؟ اس کو نکالو یہاں سے اور نکال کے الگ جگہ دفن کرو مزار بنائیں گے گمبت بنائیں گے اب وہاں سے اٹھایا اب وہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ لے گیا تو دعا نکل رہا تھا ہو ہو وہاں تو پھول تھا یہاں دعا کیسے آ گیا ایک مجزوب بزرگائے فرمایا آپ کی اس میت کا کوئی کمال نہیں ہے وہاں جب پھول آیا تھا نا ایک ولی کا مزار ہے لوگ آپ کو نہیں پتا وہ مزار چھپ گیا ہے اس کے بازوں میں دفن ہوا تو عذاب کی بجائے رحمتوں کا نزول ہوا اب وہاں سے جو ہٹا لیا تو اصلیت سامنے آ گئی کہ وہ پاپی تھا اس لئے آفیت چاہتے تو وہی لے کر کے چلو آپ مجھے بتائیں اگر ولی کے قدموں میں پاپی دفن ہو تو اس کے یہ مرتبے ہوتے ہیں سید الانبیاء کے قدموں میں یارے گارے مصطفیٰ آرام کر رہے ہوں ان کے مرتبے کیا ہے اب بات این کرتے ہوئے کہہ دو یار نمازی قیامت کے بعد جنت میں جائیں گے صحیح کب جائیں گے کب جواب دے دے کب 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 ہاتھ اٹھا کے زور سے بولو کب قیامت کے بعد ہی جنت نمازی کب جنت میں جائیں گے بولتے جاؤ گے کب جنت میں جائیں گے حاجی کب جنت میں جائیں گے بولیے زکاة دینے والے کب جنت میں جائیں گے عالم کب جنت میں جائیں گے حافظ کب جنت میں جائیں گے ولی کب جنت میں جائیں گے سب کب جنت میں جائیں گے قیامت کے بعد سچی بات کہہ دوں سب قیامت کے بعد جنت میں جائیں گے ابو بکر عمر ابی بھی جنت میں سو لے ہیں وجہ یہ ہے وجہ یہ ہے نبی نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے سب قیامت کے بعد جائیں گے ابو بکر عمر ابھی بھی جنت میں ہیں ناریک تکبیر